فیصلے جو ہیں فیصلے وہ امپائر کی انگلی نہیں امپائر کی انگلی نہیں عوام کے انگوٹھے کرتے ہیں انگوٹھے لادلہ کہتا ہے لادلہ لادلہ کیا کہتا ہے بولو مجھے بتاؤ لادلہ کہتا ہے کہ ہم نے لودرا سے سبق سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے اب لودرا کا تمہیں خیال آگیا ہے پانچ سال کے بعد سبق سیکھنا اب تم سبق نہیں سیکھو کہ کون تمہیں سبق سکھائے گی فیصلے امپائر کی انگلی نہیں عوام کے انگوٹھے کرتے ہیں اگلے الیکشن میں پاکستان کا ہر حلقہ لودرا ثابت ہوگا نواز شریف کانون لی کے ورکرز کنونشن سے خطاب بولے انہیں ایک سو چون کے عوام نے پانچ سال سے جھوٹ بولنے والوں کو رفت کر دیا لادلے کو قوم سبق سکھائے گی سابق وزرعظم کے سرائی کی میں جملے شرکا کی تالیاں ایک سو چون کے عوام نے جھوٹوں کے آئی جی کی ایٹی ایم دریائے ستلج میں خرق کر دی چہباز شریف کی بھی مخالفین کو چوٹ کہتے ہیں قرضے باف کرانے بیواؤں کے قرضے کھانے والوں کا حساب ہو گیا کیا عمران خان نے چاند اور میریخ پر بجلی بنایی ہے جو نظر نہیں آتی دوبارہ اقتدار ملا تو اپنا کوٹ بیش کر بھی عوام کی خدمت کریں گے سابق وزرعظم کے ساتھ ساتھ موجودہ وزرعظم کا بھی اداروں کے خلاف محاص شاہید خاکا نباسی کہتے ہیں افبار اٹھا کر دیکھیں تو لگتا ہے ملک میں ایک ہی ملزم ہے جس کا نام نباس شریف ہے ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے حکومت کے خلاف بہت سازشیں ہوئی فیصلہ وہی مقدم ہوتا ہے جو عوام کا ہوتا ہے حافظ آباد میں تقریب سوچا تحریک انصاف کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس نون لکی ادلیہ مخالف تحریک کا راستہ روکنے کے لیے حکمت اعملی کا جائزہ عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف اور ماریم نواز قوم کو بے وقوف بنانا بند کریں کسی کا ووٹ لے کر آنا اسے قانون سے بالا تر نہیں بنا دیتا ادھر سارک وزیر امام لکت برائے خزانہ عمر ایوب خان تحریک انصاف کا شامل تیس ترین ٹرائل درندے کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا قصور میں زینب سمیت معصوم بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے عمران کو چار بار سزائے موت کا حکم انصداد دہشتگردی کے خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا مجرم کو عمر قید اور 32 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا ننہی جان کی جان لینے والے درندے کو سرعام لٹکایا جائے زینب کے والدین کی مجرم کو بچی کی لاش ملنے کی جگہ پر فانسی دینے کی خواہش امین انصاری کہتے ہیں فیصلے سے مطمئن ہیں مگر مکمل اتمنان اس وقت ہوگا جب درندہ سرعام فانسی چڑھے گا چیف جوسس کے حکم پر شرجیل انام میمن اسپطال سے جیل منتقل جتنے ملزم اسپطال میں رکھے ہیں جلد واپس کر دیں ورنہ سخت خار روای ہوگی غیر مشروط معافی پر پالیسی ترتیب دے دی اب کوئی معافی نہیں ہوگی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری بے کیس کی سمات کے دوران رمار چیف جسٹس ساقم نصار کا کراچی کے جراء اسپطال کا دورہ مریضوں کو دھی جارے والی سہولیات کا جائزہ دمار داروں نے شکاہات کے امبار لگا دیئے چیف جسٹس نے وارڈ سے بدھو آنے پر اسپطال انتظامے کو ڈاٹ ملا دی لکھ دی لکھ کر دی کیا سہولیات ہیں سیمی جباری کو سندھ پولیس کے حلکار شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کراچی مجینہ اسپطال کا سپیشل وارڈ سپیشل مریض اور سپیشل سہولتیں سپیشل وارڈ کی مریضوں کی پیزا سے خاطر توانسو شرجیل میمر اور شارک جتوئی کا سامان بھی پولیس موبائل میں جیل منترکل سپریم کورٹ نے کلیفٹن کراچی کے فٹ پارک سکول کو فوری سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دے دیا معاملے پر سیکیٹری تعلیم سے ریپورٹ طلب سماعت کے دوران سکول کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد عدالت میں موجود رہی ایمکیم پاکستان کے دھڑوں کی جنگ بہادر آباد کیمپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف اخبارات نے اشتہا چھوا دی شیڈیول غیر آئینی قرار انتخاب ملتبی نہ کرنے پر قانونی چارہ جوئی کا انتباہ ادھر انتظامیہ نے پی آئی بی کیمپ کو اجتماع کی اجازت دے دی ملک بھر میں آپریشن برد الفساد کامیابی سے جاری پنجاب رینجرز کا انٹیلیجنس اداروں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان میں آپریشن تین دہشت گرد ہلاک دیسی ساختہ بارودی سرنگیں راکٹ لانچر دستی بمب اور اسلحہ برامت کارروائی کے دوران دو جوان زخمی پوری دنیا آرمی چیف کی موتریف جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر قیادت پاک فوج جو امریکی دھمکیوں کا موسط جواب دے رہی ہے برطانوی تینک ٹینک روائل یونائٹڈ سرویسز انسیٹیوٹ کی رپورٹ جنرل قمر جاوید باجوا نے امریکی دھمکیوں کا ڈٹ کر جواب دیا پاکستان کے پاس جنگ کی مکمل صلاحیت اور لوجسٹک سپورٹ موجود ہے رپورٹ میں احترام پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ مشق نسیم البحر گیارہ اقتطام پزیر خلیج عرب میں مناخدہ مشقوں میں پاک بحریہ کے پانچ جہازوں نے حصہ لیا حملوں کے خلاف محصر دفاع اور جنگ کی مہارتوں کا عملی مظاہرہ بحری جہازوں نے کابیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا کوئیٹا میں صداد دہشتگردی فورٹس کی ساتھویں پاسنگ آوٹ پریٹ ایٹی ایف اہلکاروں کا تربیت کا شاندار عملی مظاہرہ جوانوں کا دشمن کے ناپاک ازائم ناکام بنانے کا بھی آز فیصل آباد کے گھنٹا گھر چوک میں آتیززگیب اچانک بھڑکنے والی آگ نے آٹھ دکانے جلا دی لاکھوں روپے کا نقصان ریسکیو ٹیموں نے سخت جدوجہد کے بعد شونوں پر کابو پا لیا کولنگ کا مل جاری پی ایس ایل ٹری کرکٹ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا شاہین پر جوش پشاور ظلمی کے کپتان دیرن سیمی کل دبائی پہنچیں گے کہتے ہیں پاکستان کے لوگ مجھ سے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں ملتان سلطان کے جنیت خان، عمر گل اور سحیل تنویر بھی دبائی روانہ اور پورسرار جزیرے پر پھسے لوگوں کو عجیب و غریب بخلوک میں گھیڑ لیا جانے بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں ہالی وڈ کی سائنس فکشن ہورر فلم کوڑ سکن کی نئی جھلکیاں جاری فلم دو مارچ کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی موسیقی